موسیقی اور سنانے والوں کو بھی رشک آنے لگا کشمیر میں ظلم نے حدیں پار کر دی بھارت نے جو بویا وہی کٹنے کا وقت شروع ہو گیا کشمیریوں پر ظلم اور قتل کر کے خود خیر کی امید رکھنے والی قابض فوج بڑی غلط فہمی میں رہ گئی سری نگر سے بحصول ہونے والی ویڈیو نے کوہرا مچا دیا کشمیریوں کی آواز دبانا بھارت کے لیے ناممکن ہو گیا سری نگر کے سخت ترین کرفیوں اور خون جمع دینے والی سردی میں بھی کشمیریوں کی آزادی کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا وادی کشمیر کی زمین کو بھارتی فوج کے لیے تنگ کرنے کا وقت شروع ہو گیا بھارتی حکومت کے منصوبے اور بھارتی فوج کی ساری جنگی تیاریوں پر پانی پھر گیا کشمیر میں موجود مجاہدین کسی بھی صورت باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے اقوامی متحدہ اردگان اور طالبان نے بھارت کو جس کام سے خبردار کیا تھا وہی ہوا اگر طالبان نے کشمیر کا روح کیا تو بھارت کے لیے کس قدر بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور بھارتی میڈیا پر کیا دکھایا جا رہا ہے بڑے جھوٹ بھی بے نکاب ہونے لگے بھارتی فوج کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں کشمیر امت مسلمہ کے بقا کا مسئلہ بن گیا حالات کچھتا ہونے کا خطشہ انس حکانی نے محمد بن قاسم کی یاد تازہ کر دی آر ایس ایس اور ہندو انتہا پسندوں کی الٹے گنتے شروع ہندو انتہا پسندوں کو ایک ننی کی فریاد لے ڈوبی ویڈیو میں آگے چل کا تفصیل کا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کشمیر میں ہونے والے مسلم قتل عام کے خلاف انس حکانی کیا ایکشن لے سکتے ہیں اور اسے بھارت اور ترکی کے مبین کیا رنجشیں آ سکتی ہیں دوستو کشمیر میں مسلم قتل عام کے زور پکڑتے ہی اب مزلوم مسلمانوں نے انس حکانی سے امید لگا رکھی ہے اور ایسے کٹھن حالات میں ایک ایسا منفرد واقعہ سامنے آیا جس نے پورے بھارت کو ہلا کرکھ دیا دوستو کشمیر میں نہ صرف بڑے اور جوان بلکہ بچوں کو بربریت اور انتہا پسندی کا نشانہ بنایا جاتا ہے کشمیر کو ایک ایسی وادی بنا دیا گیا ہے جہاں پر بھارتی فوج کی موجودگی کی وجہ سے مسلمانوں کی نسلیں تک خطرے میں پڑ چکے ہیں اور خوف یہ پیدا ہو چکا ہے کہ آئندہ مسلمانوں کی منظم نسل کشی شروع کر دی جائے دوستو مہرین یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ اب تک مسلم ممالک کی مداخلت کے بعد سے بھارت نے کشمیر میں اپنا کام تیز کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ حکومت یہ جان چکی ہے کہ اگر مسلم ممالک ایک ہو کر کشمیروں کی مدد کو آئے تو اس کو آزادی سے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا دوستو کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم روکنے کے لیے انسا حکانی نے بارہ بار بیان جاری کر چکے ہیں اور دنیا میں جہاں پر بھی مسلم قتل عام کیا جا رہا ہے وہ اس کے خلابات کرنے کا حق رکھتے ہیں جس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے یا ہمسہ ملک میں گھس کر کارروائی کریں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متاثرہ ملک کی حکومت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلمان بھی اس ملک کا حصہ ہیں جن کو برابر کے حقوق دیا جائیں دوستو ایسا بیان جاری کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس وقت ترکی عالمی پبندیوں برطرین معاشی حالات اور ڈفائی مسائل سے گزر رہا ہے لیکن انسا حکانی نے مسلمان بھائیوں کی مدد کو زبدس اقدامات کیے ہیں دوستو اب کشمیر میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے تمام اسلامی ممالک کو لرزا کرک دیا دوستو حالیہ کچھ دنوں سے کشمیر میں مجاہدین اور بھارتی فوج کے مبین شدید ترین لڑائی جاری ہے جس میں بھارتی فوج کو شدید ترین جانی اور ملن اقصان اٹھانا پڑا جس کے وجہ سے بھارت نے یہاں پر مزید فوجیں تائینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے دوستو انسا حکانی کی جانب سے اس پر کافی سخت بیان جاری کیا گئے جس سے کشمیری مسلمانوں میں ایک امید پیدا ہوئی کہ انسا حکانی ان کی مدد کرنے میں ایک اہم ترین کردار ادا کریں گے دوستو اسی حوالے سے جاری کشیدہ حالات میں کشمیر سے ایک ننی بچی کے گھر والوں نے انسا حکانی کو خط لکھ کر مدد کے لیے اپیل کی ہے دوستو انہوں نے خط میں لکھا کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ کشمیر میں رہتے ہوئے کسی بھی ممکنہ حملے کا شکار ہو سکتے ہیں اور کشمیر میں بھارتی فوج کی بڑتی ہی تعداد کو دیکھتے ہوئے انسا حکانی مجاہدوں کی بھرپور مدد کریں یا کشمیر میں ان کی مدد کے لیے فوجیں اتاریں دوستو اگر بھارت کے بات کی جائے تو بھارت کی کسی بھی ریاست میں اب مسلمانوں کا رہنا دن با دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ بھارت کی اہم اور مرکزی انتہا پرستان جماعتوں کو فوری مزید ریاستوں میں فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا دوستو بھارت اسلام اور مسلم دشمنی میں تمام حدے پار کر چکا ہے لیکن حالیہ ہونے والے واقعات کے بعد ملک میں اسلاموفوبیہ کی ایک نئی لہر سامنے آئی ہے اور اس میں صرف مساجد کو نشانہ بنایا جانا دوستو گزشتہ کچھ آیام سے بھارت میں مساجد کو نشانہ بنانے کی وارداتوں میں ہوشربہ اضافہ ہوا ہے جس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات پیش کی جا رہی ہیں جس کے بعد یہ سلسل رکنے والا نہیں بلکہ مزید طول پکڑنے والا ہے ماضی قریب میں ہی آسام کے بعد کون سی ریاستوں میں ایسی کاروائیاں شروع کی گئی ہیں اور انس حکانی اس پر کیا ایکشن لینے والے ہیں اس کی تفصیل میں جانے سے قبل اپنی سیاست چمکانے کے لیے مودی کے ایک اور اسٹنٹ پر بات کرتے ہیں جس نے لاکھوں مسلمانوں اور مساجد کو خطرے میں ڈال رکھا ہے دوستو ابھی آسام میں ہونے والے مسلم قتل عام کا خون تازہ ہی تھا کہ ایک اور باتی ریاستہ تریپورا میں پندرہ مساجد پر حملے کیے گئے جس میں قریب پینتیس سو افراد نے شرکت کر کے بھارت کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن کا اضافہ کر دیا دوستو ان حملوں میں جواز یہ پیش کیا گیا کہ ان مساجد میں مجاہدین تیار کیا جاتے ہیں اور مسلمان ہندووں کے خلاف جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن ان مساجد کے خلاف کی جانے والی ہندتوہ کاروائی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا دوستو اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کی کسی بھی ریاست میں اب مسلمانوں کا رہنا دن با دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں کہ بھارت کی اہم اور مرکزی انتہا پسند جماعتوں کو فوری مزید ریاستوں میں فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا دوستو بھارت اسلام اور مسلم دشمنی میں تمام حدے پار کر چکا ہے لیکن حالیہ ہونے والے واقعات کے بعد ملک میں اسلاموفوبیہ کی ایک نئی لہر سامنے آئی ہے اور اس میں صرف مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا دوستو گزشتہ کچھ آیام سے بھارت میں مساجد کو نشانہ بنانے کی وارداتوں میں ہوشربہ اضافہ ہوا ہے جس کے پیچھے کچھ ایسی وجوہات پیش کی جا رہی ہیں جس کے بعد یہ سلسل رکنے والا نہیں بلکہ مزید طول پکڑنے والا ہے ماضی قریب میں ہی آسام کے بعد کونسی ریاستوں میں ایسی کارروہیاں شروع کی گئی ہیں اور انس حکانی اس پر کیا ایکشن لینے والے ہیں اس کی تفصیل میں جانے سے قبل اپنی سیاست چمکانے کے لیے مودی کے ایک اور اسٹنٹ پر بات کرتے ہیں جس میں لاکھوں مسلمانوں اور مساجد کو خطرے میں ڈال رکھا ہے بس تو ابھی آسام میں ہونے والے مسلم قتلیام کا خون تازہ ہی تھا کہ ایک اور بارتی ریاست تریپورا میں پندرہ مساجد پر حملے کیے گئے جس میں قریب پینتیس سو افراد نے شرکت کر کے بھارت کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن کا اضافہ کر دیا دوستو ان حملوں میں جواز یہ پیش کیا گیا کہ ان مساجد میں مجاہدین تیار کیا جاتے ہیں اور مسلمان ہندووں کے خلاف جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں لیکن ان مساجد کے خلاف کی جانے والی ہندتوہ کاروائی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ناظر مصید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی